اب آپ کو کرنک کیس لینے کی بلکل ضرورت نہیں اور نہ ہی نیو موٹر سینکل لینے کی ضرورت ہے اگر آپ کا کرنک کیس کا جو پیدان والا قابلہ ہے یا پھر نکہ ہے ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ویلڈر کس طرح سے گیس ویلڈنگ کر کے ایلومینیوم ویلڈ کر کے کیسے ریپیئر کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے بینہ دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے پہلی جتنی بھی ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کیا بہت سارا پیار دیا جس کے لئے دل سے شکریہ اگر آپ نے چینل کو سوفکیب نہیں کیا اور کمنٹ نہیں کیا تو اپنا کمنٹ ضرور کریں جس سے ہمیں حوصلہ ہوتا ہے اور ہم آپ کے لئے اچھا سا اچھا کونٹنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنک کیس آیا ہوا ہے بلکل یہ ٹوٹا ہوا ہے اور نہ اس کے اندر موبلیل ہم رکھ سکتے ہیں نہ اس کو فٹ کار سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پر گرینڈر لگا لیں گے گرینڈر اس لئے لگائیں گے تاکہ اسے اچھے سے اچھا صاف کیا جا سکے جب تک سلور صاف نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ویلڈنگ صاف نہیں ہوگا کیونکہ جو اوپر والا کچرا ہوتا ہے جب ہم ویلڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر کچرا آ جاتا ہے جس سے ویلڈنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹھوس رہتا ہے اس کا ویلڈنگ کرنے کا کوئی فیادہ نہیں ہے سب سے پہلے جو ہے نا ہم گینس ویلڈنگ کی جو بطی ہوتا ہے جسے ہم بطی کہتے ہیں ہم اس کو جا برنر کہتے ہیں ہم اس کو جلا لیں گے پھر اس کو ہے نا کرنک کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے گرم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ یہ پگھل سکے جب یہ صحیح طرح سے پگھلے گا صحیح طرح سے یہ گرہ ہوگا تو پھر ویلڈنگ جو ہے نا بلکل ٹھوس طریقے سے ہوگی اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو تار کی مدد سے نا پگھال لیں گے جو یہ قابلے والا نکہ ہے نا سب سے پہلے ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے کیونکہ جو نکہ وہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو اگر ہم کر لیں تو وہ ویلڈنگ سہی نہیں ہوگا سب سے پہلے جو ہے نا قابلے والے نکے کو اچھی طرح سے ہم پگھال کر ویلڈنگ کر لیں گے ابھی جو ہے نا ہم تار کی مدد سے ہم کر رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سلور راڈ بھی لگایا ہے لیکن سکپ ہم نے کر دیا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اب جو ہے نا سلور والا راڈ جو ہے نا لگا کر پھر اس کو تار کی مدد سے بالکل مکس کر لینا ہے پگھال کر اچھی طرح سے پگھالنا ہے کوشش کر رہی ہے جو سلور ہے نا زیادہ لال نہ ہو اگر زیادہ لال ہو جائے تو ویلڈنگ نہیں کھڑے گا اور نہ ہی ویلڈنگ ہوگا پھر جو ہے نا ہم سلور کا راڈ لگاتے جائیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور بالکل جو ہے نا نا کا ہم ٹھوس بناتے جائیں گے تار کا فیدہ یہ ہوتا ہے جو سلور راڈ میں یا پھر یہ رنگ کے ایسے یا بھی کوئی بھی چیز ہے سلور کی تو اس میں جو کچرا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے جب تک کہ وہ کچرا نکلتا ہے تو اس سے ہمارا جو ویلڈنگ ہے نا بالکل ٹھوس طریقے سے ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے ویلڈنگ کریں گے کیونکہ یہ ٹیم لیتا ہے بہت زیادہ ٹیم لیتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ٹیم نہیں دیں گے یا پھر ہم اس کو ویلڈنگ اچھی طرح سے نہیں کریں گے یا ایسے ہی کر دیں تو اس کا ویلڈنگ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے پھر جو ہے نا بتی کے جو adjustment ہوتی ہے نا جو بھی چیز ہے جو بھی آپ کے پاس ہے یا ویلڈنگ کئیس ہے یا بھی کوئی بھی چیز آپ ویلڈنگ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہے ہم بتی کو جو ہے نا ہم adjustment کرتے ہیں اس کا جو تیز جو آگ ہوتی ہے ہم اس کو adjustment کرتے ہیں پھر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آم مقابلہ جہاں پر ہم لگاتے ہیں تو اس پر ہم اچھی طرح سے ویلنگ کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے صاف بند کر رہے ہیں بند اس لئے کر رہے ہیں اگر ہم اس کو بند نہیں کر رہے ہیں سراغ کھولا چھوڑ دیں تو وہ لیکیج کا خطرہ رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے جو نکے والی جگہ ہے پیدان والی ہم اس کو راڈ کی مدد سے نا یہ سلور لگا رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے سے ہم سپورٹ دے کر اس کے اوپر مال لگا گیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا کیونکہ اس کا فیدہ نہیں ہے وہ ٹیم بھی بہت زیادہ لے جاتا ہے اور اس کا کام کرنے کا کوئی فیدہ بھی نہیں ہے ایسے جو ہے نا گاہ کا آپ کے کسٹمر وہ خراب ہو سکتا ہے پھر جو ہے نا ہم اس پر سلور راڈ لگا کر ہم اس کو اچھی طرح سے ویلڈنگ کر لیں گے تھوڑا سوڑا ملاتے جائیں گے پھر جو اب سلور جو ٹوٹی وی جگہ ہے بلکل یہ بند ہو جائے گی پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر نکہ بنانے کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اوپر جو مال ہے ہم اس کو اچھی طرح سے رلا لیں گے یا پھر اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے لوہے کے راڑ کی مدد سے یا لوہے کی تار کی مدد سے پھر اس کو اندر والی سیڈ سے بھی ہم ویلڈنگ کریں گے اور اندر والی سیڈ سے بھی ہم اس کو آپس میں مکس کریں گے کوشش کرنے ہیں اندر سے اگر آپ کا جو ویلڈنگ ہے نا وہ صحیح ہوا ہے تو آپ کو جو ہے نا لیکیج بغیرہ کوئی خطرہ نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے یہ جو ہے نا ویلڈنگ ہو چکا ہے بلکل جین ون تری کیسے ابھی جو ہے اس کی رگڑائی بغیرہ جو ہے وہ کھرا دیے کرے گا اگر ویڈیو اچھے لگیا تو چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور کمنٹ میں اپنی کیمتی رائے کا ازار ضرور دیں